ہمیں پورا وشواس ہے تو وہ ہماری سمباب پر عمل کریں گے لیکن بابو ہم نے فرس ورل وار میں بھی جوان دے کر ان کی مدد کی تھی اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ راول ایٹ ایکٹ، جلیہ والا پاک اس بار ایسا نہیں ہوگا ہمیں وشواس ہے دیرے دیرے ہمیں آزادی ضرور مٹ جائے اور کتنے دن بابو؟ اور کیا؟ آزادی کوئی پھیپ نہیں یا مارا دکار ہے اور ادھگار مانگ کر نہیں چھل کر لیا جاتا ہے تمہاری سوچ ایک دم کلرس ہے سباز انسا سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوتا بھارت کی آزادی کا ایک آتھ روپائے ہے تاہل سا میرا ایمان ہے ٹوکیو کے رینکو جی منتر سباز جی کی راکھ لے جائی گئی کئی پردان منتریوں اور گڑمانیا لوگوں نے وہاں جا کر سدھانجلی ارپیت کی ہے نیتا جی کی موت کی تاریخ اٹھارہ اگسٹ 1945 جگہ تائہوگو ہوای اٹھا یہی سنا ہوگا آپ سبھی درسکوں نے پر کیا جو ہمیں بتایا گیا وہ صحیح تھا کیا جو وقتی 1947 سے پہلے ہی بھارت کے لیے سوطندرتہ حاصل کر چکا تھا اس کی موتیو ایک پلین کریش میں ہونا معمولی بات ہے یہ کہانی ہے ایک ایسے جدی دبنگ اور بدھیمان کرانتیکاری کی جس کے جیسا شاید ہی اتیاس میں کوئی دوسرا ہوا ہو یہ کہانی ہے بیسی صدی کے سب سے بڑے راج نیتک رہسیے کو سمجھنے کی کی کیا نیتا جی واقعی اٹھار آگست کے بلین کریش میں مارے گئے تھے سباس چندر بوس کا جنم 23 جنوری 1897 کو کٹک پڑیشا میں شری جانکینات بوس کے گھر ہوا تھا سباس جی کی پرائرمبک شکشہ یوروپین سکول کٹک سے ہوئی تھی یہاں سے ان کا ایڈمیشن ہوا پریزیڈینسی کالیج میں 1916 میں سباس جی کو کالیج سے نشکہ سیت کر دیا گیا کیونکہ کالیج میں مسٹر او نام کے ایک پروفیسر تھے جو بھارتیے بچوں کو بیناباد کے پیٹ دیتے تھے ایک دن انہوں نے ایک بھارتیے لڑکے کو اس لیے پیٹ دیا کہ اس کے پاس ایک پرچی تھی جس پر گائے دریمنتر لکھا ہوا تھا جیسے ہی سباس جی کو یہ بات پتا چلی انہوں نے اس مسٹر او کو پوری کلاس کے سامنے پیٹ دیا جس کے بعد پرنسپل کے سوال پوچھنے پر کیونکہ مارا تو انہوں نے جواب دیا اپرات سے بڑا اپرات ہے اپرات کو سہن کرنا گلت کے آگے جھکنا نہیں اور صحیح سے مورنا نہیں تب سباس جی کہ پیٹا جی نے انہیں ICS یعنی Indian Civil Services کی تیاری کرنے کو کہا جس میں چار سال لگتے تھے اور اس کی پڑائی بھارت میں نہیں ہوتی تھی اس کے لیے لندن جانا پڑتا تھا سباس جی لندن گئے اور چونکہ وہ اتنے جبردست بدھیمان تھے کہ چار سال کی پڑائی سات مہینے میں ہی پوری کر رینک ہولڈر ہو گئے اور انہیں اس سمیے کی سب سے سممان نیاں اور سب سے بڑی پوشٹ ملی پرنتو جب سبحاج جی کو بھارتیوں پر ہو رہے اتیачار کا وچار آیا تو انہوں نے کچھ ہی دنوں میں وہ نوکری کو لات مار دی یہ خبر جب بھارت میں لوگوں کے بیچ فیلی تو لوگ ان سے ملنے کے لیے انہیں دیکھنے کے لیے اتاولے ہو گئے جب سبحاج جی بھارت واپس آئے تو ہجاروں لوگوں کی بھیڑ انہیں دیکھنے آئی جسے دیکھ سبحاج جی کو لگا کہ اگر محنت کی جائے تو پورے دیش کو اسی طرح ایک کیا جا سکتا ہے جیسے جیسے سمیں بڑھتا جا رہا تھا نیتا جی کا قد بھی بڑھتا جا رہا تھا اب نیتا جی گاندی جی سے بھی بڑے نیتا بنتے جا رہے تھے نیتا جی گاندی جی کا من سے سممان بھی کرتے تھے پرانتو نیتا جی کے مت گاندی جی سے ہمیشہ بھر نہیں ہوتے تھے ارثات دونوں میں مت بھید تھا پرانتو من بھید نہیں تھا بہرحال گاندی جی نے نیروک کے برتی اپنے پریم کے قارن اور اہینسہ کی جھوٹی نیتی کے قارن سبحاج جی کو کانگریس چھوڑنے پر بیوش کر دیا کانگریس سے نکلنے کے بعد نیتا جی انگریجوں سے چھپتے چھپاتے جرمنی پہنچے ہٹلر سے ملنے کے لیے وہاں ہٹلر کو بھی پرباویت کر انہوں نے جرمنی کے بارتی ید بندیوں کو چھڑا لیا اور آجاد ہند فوج کے لیے ان ید بندیوں کو چن لیا پھر ہٹلر کی مدد سے نیتا جی جاپان پہنچے جاپان کی سنگاپور کو ہرانے میں مدد کی جس سے خوش ہو کر جاپانی پردھان منتری نے سنگاپور کی سینہ میں سامل پیتالیس ہزار سینیکوں کو نیتا جی کے حوالے کر دیا راس بیہاری بوس جو وہیں پر بھارتیس سینیکوں کو تیار کیا کرتے تھے ان کے مادیوں سے نیتا جی نے تیار کی آجاد ہند فوج اپریل آجاد ہند فوج کے ساتھ اور سنگاپور سے جو ساہتہ ملی اس کے مادیم سے رٹیس شینہ کو خدیڑ کر مانی پور میں پہلی بار ترنگا فیر آیا جس نے انگریجوں کو ہلا کر رکھ دیا پرنطو 1945 میں امریکہ دوارہ جاپان کے ہیروشیما اور ناکہ ساکی پر پرمان حملے کے بعد جاپان نے نیتا جی کی ساہتہ سے انکار کر دیا کیونکہ اب وہ ساہتہ کرنے کی عوصتہ میں نہیں تھے اب نیتا جی نے بیتنام سے موسکو جانے کی یوجنا بنائی اس کے لئے وہ ہوای جاز میں بیٹھے اور پھر اکبار میں خبر آئی کی تائیوان کے ائرپورٹ کے پاس ان کا جہاز کریش ہو گیا اور اس میں نیتا جی کا دیہانت ہو گیا نیتا جی کی مرتیو کے بارے میں جیسے ہی بریٹیش حکومت کو پتا چلا اس نے آجاد ہند فوج کے ان سبی سپائیوں کو یودھ بندی بنا لیا اور بھیمکر اتی اچار کیے ان اتی اچاروں کی خبر اکبار میں آتی اس کے اور نیتا جی کی دیہانت کی خبر سن کر دیش میں بریٹیش ستہ کی ورد ویانک محول تیار ہوا اور جیسے ہی نیتا جی کے دیہانت کی خبر بریٹیش ایر فورس آرمی اور نو سینہ تک پاؤنچی وہاں بریٹیشوں کے پرتی ویدرو آرام ہو گیا اس ویدرو نے بریٹیش حکومت کی حالت پتلی کر دی ان سب سے بھائیویت انگریجوں نے بھارت کو سوطنطر کرنے کی گوشنا کر ہی دی 1956 میں بریٹیش پرزان انگریجی حکومت کو بھارت چھوڑنے پر کس نے بیوش کیا کس کا بھارت کی آجادی میں زیادہ ہاتھ تھا تو ایٹلی نے جواب دیا سواز چندر بوس اور ان کی آجاد ہند فوج جب پترگار نے واپس سوال کیا کہ گاندی کا انگریجوں کے واپس جانے میں کتنا ہاتھ تھا تو ایٹلی کا جواب تھا مینی مل ارطات نگڑنی اٹھارہ اگس انیس سو پیتالیس کو کوئی پلین کریش ہوا ہی نہیں تھا آئیے جانتے ہیں اس کے پیچھے کی انیس وجہ ہے پہلی بات نیتا جی پینکو کی اس مشہور بیٹک کے بعد چار بکس سونا لیے سبی کو فارملی الویدہ کہہ کر ایسے کیوں چلے جائیں گے جیسے کہ وہ کبھی واپس لوٹ کے آنے والے ہی نہ ہو اگر انہیں صرف آتم سمرپن ہی کرنا تھا تو انہیں واپس لوٹ نے کی بھی یوز نہ بنانی چاہیے تھی پھر وہ کیوں صرف ریمان کو ساتھی بنا کر جاپانی بومبر پلین میں چھڑے جب ان کا اپنا بارہ سیٹر آئین اے والا پلین پہلے سے تیار تھا یہاں تک کہ کریش کہاں ہوا اس بات پر بہت سارے بیواد ہیں کچھ گواہ کہتے ہیں کہ رنوے پر ہوا تھا کچھ کہتے ہیں کہ رنوے کے باہر ہوا تھا پر ایرو در ہوا معلوم پڑتا ہے کہ یہ کوئی دوسری در گھٹ نہ کسی اور پلین کریش کی تصویر ہے یہاں تک کی حبیبور ریمان کی بینڈیز والی تصویر بھی دھندلی ہے اسپسٹ ہے ان فیکٹ ایرو ڈروم کے آفیسر اور وہاں کے رہنے والے اور تائیوان گورنمنٹ کے آفیشل بہت سارے بیواد ہے کوئی کہتا ہے کہ بیمان کے پنک میں آگ لگ گئی کوئی کہتا ہے کہ انجن جل گیا اور کوئی کہتا ہے کہ پروپیلر خراب ہو گیا کسی بھی گواہوں کے بیان میل نہیں کھاتے کوئی کہتا ہے کہ نیتا جی پہلے نکل گئے تھے کچھ کہ ریمان نے آگ بجانے میں نیتا جی کی مدد کی اور کچھ کہتا ہے کہ ریمان بے ہوش ہو گئے تھے اور جا پانیوں میں آگ بجائی تھی نیتا جی کی چوٹ کے بارے میں بھی بھی بیان سننے کو ملتے ہیں ریمان کہتا ہے کہ نیتا جی کا کھون کالا اور گہرا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کو بلڈ ٹرانس میٹ کرنا پڑا لیکن ان کے اس سیسٹن ڈاکٹر سروتہ اس بات سے انکار کرتے سو 1945 میں تائی ہوکو ہوای اڈے پر نیتا جی کی جل کر موت ہوئی اس کا وشواث کرنے لائے کیزویلیٹی کا ذرا سا بھی ذرا سا بھی ذکر کیا گیا یوسومی اور سورتہ نے کہا ہے کہ کھانا کھانتا نام کے کسی یکتی کے نام پر ڈیرچ سرٹیفیکٹ ایشو کیا گیا تھا حالانکہ ان دونوں کی موت کی وجہ الگ لکھ گئی تھی اور شک کی سب سے میں ہوا تھا اور جس کی موت دل کی بیماری کی وجہ سے نہیں اور جنرل سی تی یا کریش میں مارے جانے والے دوسرے لوگوں کے بارے میں اتنا بھی برامت نہیں ہے اتنے بڑے بڑے افسروں کی نہ تو لاش ملی نہ ان سب کی کوئی death reported اتنے سارے لوگ اگدم سے گھائب ہو گئے یہ تو ہوئی چودہ وجہ ہے باقی کی پانچ وجہ کے لئے آپ انوزدھر اور چند چود گھوز کی بک The Conundrum پڑھ سکتے اب کچھ لوگ کہیں کہ جو دو سرکاری کمیشن بنے 1956 میں شاہ نواز کمیٹی اور 1906 کا خوصلہ کمیشن ان کی ریپورٹس کا کیا وہ لوگ نشپکش شود اور جانج کے بعد اس نتیجے پر پونچے تھے کہ نیتا جی کی موت پلین کریش میں ہوئی تھی ان سب کا سوال بلکل صحیح ہے بہت ہی ڈیٹیل اور نشپکش جانج کی ان لوگوں میں اتنی ڈیٹیل تھی کہ 1978 میں ہمارے پردان منطری موراڈ سی دیسائی نے دونوں کمیشن کی ریپورٹ سبوتوں کی کمی کی وجہ سے ریجیکٹ کر دی اتنی نشپکش تھی کہ پلین کریش کی تھی ہزاروں گلتیوں کے باوجود دونوں ہی کمیشن نے ہر چیز پر پردہ ڈال کر سرکار کو وہی بات بتائی جو بات سرکار سننا چاہتی تھی اتنی ڈیٹیل تھی کہ سہنواز کمیٹی کو سبمیٹ کیے گئے نیتا جی کے بڑے بھائی سوریش بوس کے ڈیسین ٹین ریپورٹ نے پنڈک نہرو تک کو یہ ماننے کے لیے مجبور کر دیا کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ نیتا جی کی موت اس پلین کریش مہی تھی اتنی نشپک تھی کہ ٹوکیو کے ٹرائل میں موجود رہے رادہ وینود پال جیسے کابل جج کو چھوڑ کر نیتا جی کے خاص ویروضی جی ڈی ڈی خوشلہ کو نیوکت کیا گیا کمیشن آئیوان پہنچا پر وہاں تیکیقات کے بجائے اس سمیے کے پردان منتری کے لیے شاپنگ میں زیادہ وقت گمائی گیا اس رہ سے مائی بودے کی بات کرتے جن کے کئی نام تھے پردے والے بابا انام سند بھگون جی یا پھر کمنا می بابا موسیقی